بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے انتہائی اہم سٹوریز ہیں پنجاب اسمبلی کا وہ اجلاس جو ایک طویل عرصے سے چل رہا تھا اچانک ملتوی کر دیا گیا یہ کیا چکر ہے بہت بڑی خبر آنے کو ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے اسلام آباد کا سنٹارس مال اچانک سیل کر دیا گیا آج ہی سیل کر دیا گیا یہ کیا معاملہ ہے کیوں سیل کیا گیا یہ کن کا ہے اور کیا صورتحال کے ہوئی کیا ہے جو یہ سیل کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس صاحب پاکستان نے عرشت شریف مرہوم کے کیس میں از خود نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے آج ہی اس کی سماعت ہے اس پر بھی درہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا دور پہنچائیں گے اور جلد ہی کیونکہ سردیاں آگئیں ہیں اس لئے بہت بڑی پرابلم ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے کہ آپ اس کار خیر میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں آپ پہلے بھی بھرپور انداز میں شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ بہت نمازش پنجاب مساملی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اس پہ تو میں کرتا ہوں بات بہت بڑی خبر آنے والی ہے آصف علی زرداری اور چودری شجاعت کی کل ملقات ہوئی ہے یہ کیا چکر ہے ان سے کیوں ملقات ہوئی ہے کیا سلسلہ کیا چل رہا ہے بہت ہی اندر کی خبریں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آج آئیے سنٹار اسمال پر سنٹار اسمال اچانک سیل کر دیا گیا آج ہی سیل ہو گیا ہے سنٹار اسمال کن کا ہے وزیر آزم آزاد کشمیر تنویر علیہ صاحب کا ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے سنٹار اسمال میں اکتوبر میں آتش زدگی ہو گئی تھی اس کی چوتھے فلور پر آگ لگ گئی تھی آگ کے باعث پھر اس کے بعد وہ یہ بند ہو گیا تھا کہ اس کا سیفٹی پریکاشن میئرز جو ہوتے ہیں وہ لیے جائیں گے اس کی مرمت کی جائے گی وغیرہ وغیرہ ٹیموں کو دورہ کرائے جائے گا سارا کچھ اس کے کچھ عرصہ بعد یہ مال کھل گیا آج اچانک یہ مال دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب گئے منگلہ ڈیم کا افتتا کرنے کے لیے وہاں پر وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ السبی تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تحریک انصاف سے جب وزیراعظم وہ کلپ وائرل ہوا ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پر جب وزیراعظم پاکستان تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے درمیان بار بار اٹھ اٹھ کے وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ السبی وہ بار بار انٹرفیر کر رہے تھے وہ بار بار مداخلت کر رہے تھے وہ بار بار بول رہے تھے شباز شریف صاحب ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ پرامنیسٹر صاحب تشریف رکھئے آپ کی بات میں سنوں گا آپ تشریف رکھئے آپ کی بات میں سنو گا وہ پھر اٹھ جاتے تھے اچھے اس بات کو اس عمل کو اس ویڈیو جو کلپ وائرل ہوا ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ تنویر علیہ السلام کی غلطی تھی اور یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہر ایک چیز کی ایٹیکیٹ ہوتے ہیں اس کو رولز نہیں توڑنے چاہیے تھے اس کو ڈسپلن نہیں توڑنا چاہیے تھا اس کو ایس او پی کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وزیراعظم پاکستان جب تقریر کر رہے ہیں سوال جب آپ کا سیشن بھی نہیں ہے ان کی تقریر جاری ہے اور اس تقریر کے دوران آپ بار بار اٹھ اٹھ کے بدتمیزی کر رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اور بار بار اس ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب آپ تشریف آپ کا اپنا بھی ایک عہدہ ہے جو اس عہدے کا بھی آپ کو لحاظ ہونا چاہیے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تشریف رکھی آپ تشریف رکھی آپ کی بات میں سن کے جاؤں گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈ تک وزیراعظم کو یوں سمجھ لیجی ہمیں تو یوں لگا جیسے اچانک اپنی تقریر ختم کرنی پڑی ہو جب تقریر ختم کی تو تنویر علیہ السلام سے انہوں نے بات نہیں کی بلکہ نکل آئے اور یہ بات بہت تلخی پیدا کی بہت اس سے تلخی پیدا ہوئی آج ہم نے یہ سنا سنٹارس مال دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے مطلب دوبارہ سمراج یہ ہے کہ بند ہو گیا ہے سیل تو پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے تو وہ ویسے بند ہوا تھا آگ کی وجہ سے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اب چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہا تو یہ گیا ہے کہ سی ڈی اے نے باقی جو سیفٹی پریکاشن میئرز وہ نہیں لیے گئے آگ لگنے کے بعد انہوں نے خود سے کھول لیا گیا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہوئی اب اس کے ارد گرد خاردار تار لگا دی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری اس کی ارد گیرد موجود ہے انتظامیہ کو اور ان کو باقیوں کو نکلنے کہا گیا ہے کہ اب نکل جاؤ اور اب وہ خال سیل ہو گی ہے مال سینٹر اسمال تو اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ اسی واقعی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جیسے کل وہ غلط ہوا تھا آج بھی یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا اگر واقعی اسی واقعی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اگر وہ سیل اس وجہ سے ہوا ہے کہ واقعی سیفٹی پرکاشن میئرز نہیں لیے گئے تھے تو پھر بلکل ٹھیک ہوا ہے اور پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر سیفٹی پرکاشن میئرز نہیں لیے گئے اور اس سے پہلے پورا کام کمپلیٹ نہیں کیا گیا مرمتی کا بھی اور سیفٹی کا بھی کہ آگ لگی تھی اور اگر وہ خود سے ہی کھول دیا گیا تھا تو پھر بھی بلکل ٹھیک سیل ہوئے ہیں اور اگر وہ کھول دیا گیا تھا تو پھر اس وقت اداروں نے چیک کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک question mark ہے کیا وہ اداروں سے جو concern ادارے تھے ان کی مرضی سے کھولا گیا تھا ان کی اجازت سے کھولا گیا تھا یا خود سے ہی انہوں نے کھول لیا تھا تو یہ بھی question mark ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب کل جو ہوا میں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت غلط تھا اس میں تنویر علیہ السلام نے بہت بتبیزی کی اور آج اگر یہ صرف اسی وجہ سے سیل ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک اچھا اب آگے چلتے ہیں آگے آ جائیں جراب عرش شریف صاحب کے کیس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے سوہ موٹر لے لیا ہے اس میں بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں پنجاب کی طرف آوں گا بھائی سنا ہے بہت بڑی خبر آنے لگی ہے ٹھیک کس طریقے سے ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا کہ پرویز علیہ صاحب مونس علیہ اور عمران خان میں بہت زیادہ اختلافات شدد اختیار کر گئے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے ان کے لوگ بہت زیادہ عمران خان کے کان بھر رہے ہیں بھر چکے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی اور ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں عمران خان کا یہ بھی بیان آ جائے جیسے وہ ساری اپنی غلطیاں گروا رہے ہیں اور یہ بھی بیان آ جائے کہ پرویز علیہ کو وزیرالہ بنانا بھی ہماری غلطی تھی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہوا کیا کل زرداری صاحب کی شجاعت حسین صاحب سے ملقات ہوئی چودری شجاعت حسین سے ان سے ملقات ہوئی اب اچھا آپ بہت سارے اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہاں پہ ادم اعتماد آتی ہے یا کچھ گورنر کہہ دیتے ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے میں تو ہو کا کیسے کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے ان کے کھچ کھچا کے سارے مسلم لیگ نون ان کے پیپس پارٹی کے باقی ازاد کے وہ سب کو کوئی راہ حق پارٹی اس کو ملا کے سب کو ملا کے اسی ہوتی ہیں اور اس عیوان میں تبدیلی لانے کے لیے چھاسی ارکان درکار ہیں پہلے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ پی ٹی آئی کے کچھ توڑ لیں گے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا اور وہ بھی بڑا ایکسیڈنٹل قسم کا فیصلہ تھا اور وہ اسی وجہ سے پرویز علاہی کو عدالتی وزیر علاہ کہا جاتا ہے اور اس فیصلے میں مبینہ طور پہ قانون اور آئین کی دھگیاں اڑا کے خیر سے اسی طرح ہم خیال والوں نے ان کو فیسیلٹیٹ کیا مبینہ طور پہ اور وہ جناب وزیر علاہ بن گئے تھے اچانک رات و رات ٹھیک ہے تو اب وہ فیصلہ آت ہو گیا اب وہ اس کو فیصلہ تو برقرار ہے دو تین کی ایکسیڈنٹل کے جو دو جیجز تھے انہوں نے بہت ہی ڈائسنٹنگ نوٹ اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس پہ بڑے تحفظات ظاہر کیے تھے کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ کانسٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مطرادف ہے یعنی آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہم نے آئین کو دوبارہ لکھ دیا ہو اور ظاہر آئین کو دوبارہ سپریم کورٹ نہیں لکھ سکتی وہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک بھی تو ہم خیال والے ان کی سہولتکاری بہت ہی انہوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو پاکستان کے آئین کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی سیاست کو اچھا خیر تو اب کیا ہوا چودر شجاعت حسین صاحب سیاست حلی زرداری کی ملکات کیوں ہی ہے بہت ہی ایتھینٹیک ذرائع بتا رہی ہیں جناب کہ جو دس بندے ہیں نا کافلی کے چھے تو پکے چودر شجاعت حسین کے کیمپ میں آ چکے ہیں چھے اگر آ چکے ہیں اور یہی چھے ہی ٹوٹ جائیں تو ان کے چھاسی بنتے ہیں آپ سمجھ آ گئے آپ کو اور بہت سارے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ چھے نہیں ہیں بلکہ دس کے دس ہیں اور چودر شجاعت حسین کو وہ اپنی حمایت کا یقین دہانی کرا چکے ہیں کل کی ملکات میں تارک بشیر چیمہ صاحب بھی موجود تھے اور میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے اور یہ تقریبا تقریبا جو سارا کام اتارا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تارک بشیر چیمہ صاحب نے اتارا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے اب اگر بالفرض عدم اعتماد نہیں آتی ہے اور گورنر کہہ دیتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا اب معاملہ بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے چودری پرویز الہی کو بھی معلوم ہے کہ وہ زمانہ تھا جب مشرف صاحب کے زمانے میں میں وزیرعالہ بنا تھا اب تو میں ایکسیڈنٹل وزیرعالہ بنا ہوں عدالتی وزیرعالہ میرے تو بننے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے تو میرے پاس یہی چانس ہے ادروائز تو پھر میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے جتنا کھینچ سکو اس اسمبلی کو لمبا کھینچو جب یہ معلوم ہوا تو کہتے ہیں نا کہ جناب تحریکی عدم اعتماد تو اس وقت آنی حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور آئینی اس میں کوئی قدگن نہیں ہے لیکن چلو کوئی روایت سہی اگر اس طرح سے کہ تحریکی عدم اعتماد نہیں آسکتی اگر اسمبلی کا سیشن لمبے عرصے سے چل رہا ہو مسلسل اس دوران نہیں آسکتی اس سیشن کو اچانک ملتوی کر دیا گیا اس سیشن کو ملتوی کون کر سکتا ہے سپیکر سپیکر پنجاب اسمبلی اس سیشن کو ملتوی کر سکتا ہے اس پنجاب اسمبلی کے لمبے چلنے والا سیشن جو پرویز الہی کی خواہش تھی کہ یہ لمبا چلتا رہے سیشن کیونکہ اگر یہ لمبا چلتا رہے گا تو پھر عدم اعتماد نہیں آسکے گی یا ہم مجھے گورنر نہیں کہہ سکے گا یا اس طریقے سے میری وزارت اعلیٰ قائم رہے گی اس سیشن کی نبض یا رگ کاٹ دی ہے عمران خان نے کیا وجہ ہے آپ کو سمجھ آپ کو بہت سارے ڈار سا آپ ملا رہے ہوں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ لو جی اگر آپ میرے کہنے پہ اساملیاں نہیں توڑو گے تو میں یہ راستہ بھی بند کر رہا ہوں پھر اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب آپ اپوزیشن جب عدم اعتماد لائے گی یا کچھ بھی ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہی ہاتھ کریں گے اور پھر فواہ چودی صاحب بھی گئے ان کے ساتھ کو مذاکرات کرنے کے لیے لیکن اب معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں اور مونے سلائی کو بھی پتا چل چکا ہے کہ میرا فیوچر ان کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ گھاس ڈالنے لگے ہیں اور نہ ہی مجھے یہ اگلے الیکشن میں کو ٹکٹس دینے لگے ہیں پرویز علائی اور مونے سلائی دونوں جان چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نہ تو ہمیں اگلے الیکشن میں کوئی ہمارے مقابلے میں یہ نہ تو ویڈرا کرے گی امیدوار نہ میدان ہمارے لئے کھلا چھوڑے گی نہ ہمیں وزیر اعلی بنائے گی اور نہ ہی مونے سلائی کو کچھ کوئی آگے جو ہے نا انہوں نے چلانا ہے کو وزیر بنانا ہے تو ہمارا چپٹر تو یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اب آج آئیے کہ گورنر نے فیفاردہ ٹائم بینگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے اس ملقات کے فوراً بعد نواز شریف صاحب سے لندن میں ملقات کی ہے کہایا کہ جناب میاں صاحب فی الحال ہمیں کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی اصل پتہ کیا ہے اسمبلی کے ٹوٹنے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان بڑا سوئپ کر جائے گا ان کو لگ سمجھ جائے گی کوئی سوئپ نہیں کرے گا عمران خان صاحب خود لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے چھ سیٹیں جیتی جن سیٹوں پہ وہ نہیں لڑے تھے ایک ملتان کی سیٹ تھی ایک کراچی کی وہ ہار گئے تھے اگر وہ مقبولیت کا وہ والا سلسلہ ہوتا تو وہاں بھی جیت جاتے تو یہاں پر بھی جیسے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑ دیں پھر اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتنے ایم پی ایز اسمبلی میں واپس لاتے ہیں اور یہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ کتنے ایم پی ایز واپس لاتے ہیں ادروائز وہ استیفے بھی دے سکتے تھے استیفوں والا آپشن بھی ان کے پاس موجود تھا انہوں نے نہیں دیئے ان کو پتہ ہے کہ کتنے ایم پی ایز واپس آئیں گے اب بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو الیکشن تو وہ لڑ لیں گے نون لیگ بھی لڑ لیں گے پیپلز پارٹی بھی باقی لوگ بھی لڑ لیں گے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ دوبارہ ہم جیت کے آئیں گے لیکن ایک معاملہ ہے کہ پینتالیس دنوں تک یا دو مہینے تک یا تین مہینوں تک ایک انتشار رہے گا اور اس انتشار کی کیفیت میں پھر جو معیشت ہے یعنی اس پر اس طریقے سے انسان کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا اس پر اس طریقے سے کانسنٹریشن نہیں جم سکتی پھر انتشار رہے گا اور اس انتشار میں تر اتا کی باتیں اور وہی میڈیا اور وہی اچھالنا اور یہ سارا کوئی تو یہ اودھم لگا رہے گا اور ایک عدم استقام کی ہی فضا ہوگی اور عدم استقام میں معیشت پر اب بھی ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی معاملہ یہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو گورنر نے کہہ دیا اچانک کیا اعتماد کا ووٹ لیں یا عدم اعتماد کی تحریک آگئی یا مثال کے طور پر ان کے خلاف کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو پرویز الہی کا کیا ریاکشن ہوتا ہے وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں فوری طور پر یا نہیں توڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت دلچاسپ کیونکہ جو سپیکر ہیں وہ سپیکر آلیڈی نون لیگ معتل کیے ہوئے سپیکر نے وہ غیر قانونی ہے وہ کہتے ہیں غیر قانونی ہے کیونکہ آپ پندرہ دن سے زیادہ اسمبلی رولز کی مطابق وہ معتل نہیں کر سکتے جب یہ عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے نااہل کیا تھا اس وقت ایک قرارداد پیش کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس اس قرارداد کے دوران بہت شور شرابہ ہوا سپیکر نے ان کو وان کیا اور پھر وہ شور شرابے کے دوران جو ہے نا اس ان کے اٹھارہ میمبران جو ہے نا اسمبلی پجاب اسمبلی سپیکر نے معتل کر دیئے اور اگر آج ادم اعتماد ہوتی ہے تو وہ معتل شدہ ارکان دوبارہ نہیں آسکیں گے اسی وجہ سے وہ لاہور ہائی کورٹ گیا ہوئے ہیں کہ یہ پندرہ دن کے لیے کر سکتے ہیں آپ تو اسمبلی کے پندرہ سٹنگز ہو گئی ہیں تو پندرہ سٹنگز میں یہ کیسے اب تو وہ ہوئے تھا بائیس اکتوبر کو اور آج جسمبر آگئی ہے تو اتنے لمبے عرصے کے لیے انہوں نے کہ ایک تو وہ ہے اور دوسرا سپیکر کے خلاف بہت ہی خطرناک کیس ہے سپتین خان کے خلاف اور وہ کیس یہ ہے کہ نون لیگ گئی ہوئی ہے اس میں بھی عدالت میں اور عدالت میں اس وجہ سے انہوں نے کہایا کہ جی دیکھیں خوفی آرائے صرف آئین میں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل ہے دو سو چھبیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف پرائیم منسٹر اور وزرائے آلہ کے الیکشنز کے علاوہ باقی تمام الیکشنز خوفی آؤں گے چاہے وہ سپیکر کہو ڈیپٹی سپیکر کہو چیئرمن سینٹ کہو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کہو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہو یہ تمام جو الیکشنز ہیں نا چاہے سپیکر کوئی صوبائی اسملی ہو ڈیپٹی سپیکر ہو کچھ بھی ان کے خوفی آؤں گے اس سپیرڈ کو بائلیٹ کیا تھا پی ٹی آئی میں کیسے انہوں نے بیلیڈ پیپر کے اوپر سیریل نمبر لگا لیے تھے اب بیلیڈ پیپر کے اوپر بھی سیریل نمبر وہ جو کاؤنٹر فائل ہوتی ہے جہاں سے آپ اس کو وہ پھاڑتے ہیں بیلیڈ پیپر کو اور پیچھے جو بچ جاتی ہے جو حصہ بچ جاتا ہے that is called کاؤنٹر فائل اس کاؤنٹر فائل پر دستخط ہوتے ہیں اس ممبر کے اب اس پر بھی وہی سیریل نمبر لگا ہے اور اس پر بھی وہی سیریل نمبر لگا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب زفر نکوی کو مثلا سیریل نمبر پانچ الارٹ ہوا ہے اور میں نے اس کے کاؤنٹر فائل پر دستخط کر دیئے ہیں اور پھر جب بکسے سے ووٹ نکلا اور میں نے کسی اور کو ڈالا تو میں تو ایکسپوز ہو گیا نا وہ تو پتہ چل گیا کہ اچھا پانچ نمبر کے جو بیلڈ پیپر تھا وہ زفر نکوی کو الارٹ ہوا تھا زفر نکوی نے ہمارے کینڈی ڈیٹ کو اپنے کینڈی ڈیٹ کو نہیں ڈالا بلکہ ان کو ڈالا ہے پھر یہ پکڑا گیا اب یہ وہ سیکریسی کی وائلیشن ہے کہ جو آئین سیکریسی کی جو کہتا ہے کہ یہ یہ جو سارے کا سارا سیکریٹ ہوگا یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اگر عدالتیں دیر نہ بھی ہیں ہمیشہ وہی بات ہے منیر نیازی والی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اگر عدالتوں نے ہمیشہ دیر نہ کی ہوتی مبینہ طور پر بدنیتی کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی دیر نہ کی ہوتی تو پھر یہ آج معاملات جمہوریت اس طرح کا تباہ ہی نہ پھیلی ہوتی یہ بھی برابر کے شریک ہیں یہ بلکل ہی اس طرح سے کوئی دو رائے نہیں ہے اور اتنا اوپن اڈ شٹ کیس ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ان پر سیریل نمبر لگائے ہیں تو سیریل نمبر میں تو ہر کسی کا پتہ چل جاتا ہے وہ سیکریسی کہاں گئی تو یہ وہ بہت بڑا کیس ہے اور وہ کیس آلڈی لگا ہوا ہے اب اس میں بھی سپیکر فارغ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سپیکر کے خلاف ہی تحریکی عدم اعتماد آ جائے کیونکہ پہلے سپیکر کوئی ہٹانا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی گاند کرنا ہے سارا یہ معاملات بہت دلچسپ ترین مراحل میں آ چکے ہیں کیونکہ نوازشریر صاحب نے آنا ہے بھائی الیکشن سے پہلے آنا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پروید علای صاحب نے اگر ان کے خلاف کچھ کیا یا کوئی خان صاحب نے ان کو تنگ کیا یا خان صاحب نے ان کو اور وہاں ان کی حکومت ہے اور یہ سارا کچھ تو اس سے پہلے کچھ ہونا تو ہے نا دیفینٹلی اور کیا ہونا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ یا اگر نہیں ہونا تو کیوں نہیں ہونا یہ بھی ڈسکاس ضرور کریں گے آج ہوں جناب عرشہ شریف صاحب کے کیس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آز خود نوٹس لے لیا آج ہی سماعت ہے ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو یہ سن رہے ہوں تو سماعت کیونکہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اور آج کی سماعت میں ہو سکتا ہے مزید کچھ نوٹسز جاری ہوں یا کوئی اتنے زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہو آپ یہ ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے یا اس کی ہیرنگ ملتوی ہوتی ہے آپ جب ویڈیو سن رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی بہت سیلڈیولپمنٹ ہو چکی ہوں کیونکہ سماعت آج ہی ہے اور عرشہ شریف صاحب عرشہ شریف صاحب سے کیس میں سرجود یہ نہیں اچھلکود کر رہے کہ جناب عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا چیف جسس صاحب کو اس سے پہلے خط لکھا تھا وزیراعظم صاحب نے کہ جناب آپ جو ہے نا اس پر آپ دو خطوط لکھیے انہوں نے انہوں نے کہا آپ ایک اس پر بنائیں ایک جوڈیشل کمیشن یا جو بھی جس طرح سے بھی کہ آپ اس پر بنائیں کہ عرشہ شریف صاحب کے کیس پر عرشہ شریف صاحب کے قتل پر اور دوسرا یہ جو کہا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی سادش ہوئی ہے بیرونی یہ وہ سارا کچھ اور ہم اس میں ملوث ہیں اور یہ اس پر بھی بنائیں تو وہ وزیراعظم پاکستان بھی آلڑی خاطر لکھ چکی ہیں اب یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا تھا نا اور خان صاحب جو چاہ رہے تھے کہ عرشہ شریف کا قتل کسی کس کس پر ڈالا جائے میرے خال اس کا چپٹر بھی اب کلوز ہو جائے گا وہ بات اور ہے کہ کیونکہ شواہد ہوں گے نا کوئی شواہد ہوں گے کوئی شواہد کی بنیاد پر ہوگا ایسے تھوڑی ہے کہ کسی کے کہنے پر آپ اس طرح سے کر دیں یوتھی ہے تو آپ کو اپنا یوٹیوبر مالشیہ پالشیہ ایف 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 ایل تو یوتھیوں کو چونہ لگانے کا ان کو ایک اور موقع اور جی دیکھنا جا ایک یوتھ نہیں لکھ رہے تھی دیکھنا جلد ہی عرشت شریف کے قتل کا جو معاملہ ہے نا سیدھا نواز شریف پہ آئے گا ٹھیک ہے بس اب چانت دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ اس طریقے سے تو وہ یوتھیوں کو تو انہوں نے جو ہے نا چونہ لگانا ہوتا ہے اور وہ جناب اس طریقے سے انہوں نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور ان کے پاس ایک اور موقع آگئی ہے اب یہ جو دودھ کا دودھ اور پانی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اور ہو بھی جائے گا کہ اب یہ کون ذمہ دار ہے اور کینیا میں جو اس طرح کی اندوہناک یہ واقعہ ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اور کس نے کرایا ہے اور کیوں ہوا ہے کس نے عرشت شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا وہ لیپ ٹاپ جناب مراد سعید کے پاس ہے وہ آتا نہیں ہے وہ لیپ ٹاپ کو توڑ دے گا یا لیپ ٹاپ کو ضائع کر دے گا وہ لیپ ٹاپ ان کو ایف آئیے والے بلا رہے ہیں اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے کس نے دی جی آئی ایس آئی نے بھی کہا کہ کون پروٹوکول میں ان کو ائرپورٹ چھوڑ کے آیا اور کس نے جالی تھرٹ الارٹ جاری کیا تھا کے پی کے حکومت نے ساری چیزیں سامنے آئیں گی کھل کے سامنے آئیں گی امید آپ کا ویڈیو پسند اج ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ